روس کے ساتھ ایک مہینے سے جاری جنگ کے بیچ یوکرین میں بندوقوں کی بکری میں بھاری اچھالا ہے وہاں روس کی سینہ سے لڑنے کے لیے لوگ بڑی سنکھیاں میں ہتھیار خرید رہے ہیں اور ایسی ہی ایک تصویر وہاں کے لویف شہر سے آئی جہاں ہتھیاروں کی ایک دکان پر بھاری بھیڑ دکھائی دی لوگ وہاں سے رائفل اور بڑی سنکھیاں میں گولیاں خریدتے نظر آئے کئی لوگ تو ہتھیار خریدنے سے پہلے اپنے نشانے کو پرکتے بھی دکھائی دی اور اس کے لیے انہیں دور جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی بلکہ دکان کے ایک دوسرے حصے میں بنی شوٹنگ رینج میں ہی وہ گولیاں داکھتے نظر آئے وہاں دکان میں ایک جگہ روس کے راشترپتی پوتن کی ایک تصویر لگی دکھی یوکرین پر روس کے حملے سے ناراض لوگوں نے پوتن کو ہی ٹارگٹ بنا کر دکان میں لگا دیا دکان کے مالک کے مطابق مہا آنے والے زیادہ تر لوگوں نے روس کی سینہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار خریدے وہاں یوکرین میں روسی حملے کے بیچ اب ناؤ کے ذریعے بھی لوگوں کا پلائن شروع ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا دیش چھوڑ کر رومانیا پہنچے جس کے لیے انہوں نے ایک بڑی ناؤ کا سہارا لیا اور اسی ناؤ سے وہ ندی پار کر رومانیا گئے یوکرین سے نکلنے کے بعد یہ سبھی لوگ اپنے وطن کا جھنڈا بھی لیے نظر آئے ان کے ساتھ چھوڑے چھوڑے ماسوم بچے اور پالتو کتے بھی تھے رومانیا پہنچنے کے بعد بھی وہ یوکرین کے موجودہ حالات سے کافی دہشت میں دکھے یوکرین میں برستے بم اور بارود کے بیچ پلائن کو مجبور ہوئے یہ لوگ ادیسہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کے تھے لیکن بائیڈن کی نظر ٹکی ہے اپنی ٹائگر ٹیم پر جس کی نگاہ پتن کی ہر حرکت پر ہے امریکی میڈیا میں جیسے ہی اس ٹائگر ٹیم کی خبر سامنے آئی تو روس سمیت دنیا بھر میں اس کی چرچہ شروع ہو گئی لیکن خبر ہے کہ یہ ٹائگر ٹیم یوکرین حملے کے چار دن بعد ہی 28 وروری کو بنا دی گئی تھی یوکرین سنکٹ پر نظر رکھنے اور اس سے نپٹنے کے لیے یہ ٹیم ہفتے میں تین بار بیٹھک کرتی ہے یہی نہیں یہ ٹیم اس بات پر بھی نظر رکھ رہی ہے کہ کیا مولدوبا اور جورجیوہ سمیت دوسرے دیشوں کو بھی روس اس یود میں کھینچ سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یورپ کے دیشوں کو شرناتیوں کی سمسچہ کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے نپٹنے کے لیے بھی اس ٹیم نے نیتی بنا لی ہے موسیقی